اگر ادیباسیوں کی بات کرے تو وہ اربان ایکسل ہو جائے جو دلیتوں کی بات کرے تو وہ کم نل ہو جائے جو مہنسیس کی عوام پھائے تو اس پر اور خوصہ حسان لگا دیا یا جو اور خموشتہ بیٹے ہیں ان کے اخلاقی ایڈی کا استعمال کرے سیڈیائی کا استعمال کرے آپ کے ہاتھ میں جو چاہیں آپ کرے جیل is a rule based in action ہماری یہ کہا جاتا ہے decent is the essence of democracy ایک ہزار دن کی جیل کیا اس نے ہمارے حوصلوں کو پس کر دیا اس جیل نے ہمار خالد اور ان کے دوستوں کے یہ جو کانوننس سے کچھ شیئر کر گیا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں بیٹو جو جو لوگ آج ستہ میں بیٹے ہیں جو یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ اب تم کو کوئی ہٹا نہیں سکتا تو میں فوج دینا چاہیے کہ ان کے دن بھرنے والے ہیں democracy democracy اور ارٹوپریس کے آگے ایک پاسی بات تہاشتہ اتیار کرنے کی جب rule of law کی جگہ lawlessness چھا جائے جب recent ایک کرائی بن جائے تو اس پر دیش کے نوزمان و پیدان گھانا چاہا اور آپ مجھے دیکھنا بہت ہی پسندہ ہو رہی ہے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج اس hall میں اور اس ground میں بہت سارے جو تہرے نظر آ رہے ہیں وہ نوزمان کیا رہے ہیں جس پر ہمارے دیش کا بہت شیئر جوہیں جلدائی ہے دوستو اور ساتھ لوگ اگر لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں ایک ہزار دن کی جیل کیا اس نے ہمارے حوصلوں کو پس کر دیا ہے اس جیل نے عمر خالد اور ان کے دوستوں کے یہ جو کانپنننس ہے کچھ شیئر کر دیا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں بے دوستو جن لوگوں نے یہ سوچ کر یو اے پی لگا کر ہمارے ان نوجوانوں کو جن کی سلافوں کو بیٹے دھگے دیا ہے میں ان سے ملتا ہوں جب وہ کورٹ میں آتے ہیں تو ان کے جہرے پہ کانپنننس ہوتا ہے کوئی اس طرح نہیں کوئی بیچائنی نہیں کوئی بھرشانی نہیں کوئی فنسٹیشن نہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کارس کی راہی لڑی تھی اور اس کے وجہ سے دیل میں ڈالا گیا تو ہمیں کوئی بھرشان اگر ہماری نئی نسل ہماری نوجوان ہماری نئی جنریشن کے اندر یہ ہاؤسکلا پیدا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ آج ستا میں بیٹھے ہیں جو یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ اب تم کو کوئی ہٹا نہیں سکتا تو میں سبجھ لینا چاہیے کہ ان کے دن بھرنے والے مجھے جو چنٹہ ہے جو چنٹہ یہ ہے کہ جب پر ہمار خارج کو دیکھ سا اس نے نہیں کوئی بیٹا ہے اور بہت سارے میرے بیٹے ہیں اور جو یہ کہیں دے میں بند ہیں خوبر کے ساتھ کا حاج سترکی ہے گرفشہ ہیں شردیر امام ہیں شفا و رحمان ہیں اور اسے پہلے آنسیف ترنا تھے نتاشا نرواز تھی دیوانگنات تھی اور بھی کئی لوگ ہیں جو وہ عمر میں ساتھ کیا جو دے 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 عمر نے جب جینجیو میں امیشن لیا تھا تو اس سے پہلے جس طرح پالج کے لوگ جواب ہوتے ہیں اسی طرح کو ایک لوگ جواب تھا لیکن جینجیو میں آنے کے بعد اس کے اندر ایک سید چینج آتی تھا زندگی گزارنے کا ایک راستہ ملتا ہے جینجیو میں اسے یہ محسوس کیا کہ سماج کے جو دبے ہوئے بسے ہوئے کچھلے ہوئے لوگ ہیں جو مانجلائنگ لوگ ہیں جن کی آواز کوئی سکن میں رہا ہے وہ چاہے روحیت میں ملا ہو چاہے نجیب ہو ان کی آواز میں بدنا چاہے پی اینجنگ کا تھیسس سنیکھ کرتے وقت میں اس نے جھارکھن کے ادیباسیوں کے سبجیکٹ ملتی اور اسے جھارکھن جانے کا ان کو ادیباسیوں کو قریب سے دیکھنے کا واقع نہیں ہے اور بہت سائے لوگ یہ کہتے تھے کہ اپنا پاسپورٹ بنا لو مجھے اسی دیش میں رہنا ہے اور اپنے دیش کے ان لوگوں کے لیے جیتی آواز کوئی نہیں کھن رہا ہے ان بھی یہ کام کرتے ہیں دوستو اٹھاکیوں عمر خالد کو آپ جانتے ہیں کہ دوزار دولہ میں بھی ایک اندام کے بیت میں عمر خالد اور کنیہ اور کمار کو کچھ دن کی دن میں ڈالا کیا تھا اور ککڑے ککڑے گیاں کا ایک لپا در آئے تھا کہ یہ ککڑے ککڑے گیاں کے لوگ ہیں لیکن کیا ہوں گا دوزار دولہ سے آج دوزار تیئیس سے جو چینل نے اس کو گھوٹ رہے تھے چلا رہے تھے آوازیں اٹھا رہے تھے ککڑے ککڑے گیاں کی بات کہہ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے ہارے پاکستان گیا ایران گیا کہاں کھاں گیا پاسپورٹ ہی نہیں ہو کہیسا گیا مالو نہیں جب میں نے چینل کو یہ سوائی کیا کہ وہ کیسا گیا تھا وہ یہ بتائیے سے تو خاموش ہے آج ان کی آواز کیوں بات ہو گئی ہے پاکستان کے بعد کی حکمت ثابت نہیں کرتے کہ کوئی ازاہ ہوگا خالت کے اوپر رہی ہے اور وہ کیس بھی کہاں چلا گیا پتہ نہیں چلتا دوزار خانتیوں اور ان کے ساتھوں کے جیسے ہونے سے جو جو ایک چیز جس کا ہم احساس ہے ستر سے احساس ہے یہ نومان جو ہمارے دیش کا مستقل ہے پیوچر ہے جو اس دیش کی دیئے سوٹ کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے سی اے ناکسی کے قاہون کے صلاحہ وارسائیٹی یہ سوٹا نہیں کہ یہ مسلمانوں کے خلافانوں نے وہ قاہون صلاحہ وارسائیٹی مرد کو آنڈہا سا گیا موجود ہے گھر قاہون اس لیے بنائے گیا تھا کہ پارلیمنٹ کو یہ ادھکار نہیں ہے ہمارا کانسپیشنل یہ ادھکار نہیں چاہتے ہیں کتنی بڑی مجورٹی ہو کہ کوئی بھیز بھاپ کوئی کوئی پسٹورٹی لوگ بنائے گیا آج اوہاں کس سدہ میں جنوبندیاں بنائی یہ کہا گیا کہ وہ جس وقت دلی کے دنگے ہوئے تھے جو آدمی دلی میں موجود نہیں ہے پیار کی بات کر رہا ہے جو آدمی کانسپیشنل کی بات کر رہا ہے اس کو آپ کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کو بھڑتا رہا ہے تو وہ خاموش ہو سکتا ہے اور یہ آپ جانتے ہیں کہ سترہ ہزار پیجز کی چارشیٹ پھر سپریمیٹری چارشیٹ پھر سپریمیٹری چارشیٹ چاہے اتنی چیزیں بھر دھو اس کے اندر تاکہ کوڑ کو بھی موقع نبیلے پڑھنے کا اور وقیلوں کو بحث کر رہے کی مشکل پڑھی ہوگا یو ایٹی اے کا جو قانون ہے ہمیں ایسے کالے قانون کے خلاف دی آواز بھانی چاہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ آرطن کو روپنے کے لیے قانون بنائے گئے آج یو ایٹی قانون کس کے خلاف استعمال ہو رہا ہے سادانہ لوگ کے خلاف جو لوگ آواز بھاکے ہیں جو لوگ ہماری اور آگ کی بات کو پبلک ملاتے ہیں ان کے خلاف دیو ایٹی اے لگا جاتے ہیں اور عام حالات میں عام دھاراؤں میں خورت میں آپ کو یہ بھولت کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ جس آدمی پہ ہم نے الزام لگایا وہ دوشی ہے جو ایک ہی جو لگ جاتا ہے تو دوشی کو یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں دوشی نہیں ہوں بیل نہیں آپ کو چھے دیر سال تک کے دیر سال تک لوگ خورت میں عمر کی خالت کی بیل پر بیل پر بیل پر دیر سال اور دیر سال کے بعد را دی را جد ثابتا ہے لوگ جب یہ روپیسی سمائیس ہو جائے تو ہمارے پاس آخری چارہ کورٹ ہوتے ہیں لیکن اگر کورٹ بھی لوگ کو مایوس کر لے تو پھر تہا جائے ہائی کورٹ میں یہ کیس آتا ہے وہی جنہوں نے کئی لوگ کو بیل دیری دیتے ہیں اور یہ کہا تک یہ پوری چارکت سیخ ہے بس تڑے شدوں میں اس پا بیلوک گیا تھا جب امروز کا کیس آتا ہے چھے مہنے بہن چلتی ہیں اور چھے مہنے بہنے کے بعد یہ ہی جواب ہوتا ہے اور چھے مہنے کی بہنے کے بعد پھر رزنٹ ہی آتا ہے چار مہنے کی جیئے تاکہ جتنے دن تک کہ آپ کسی آدمی کو جیس کی سلافوں کو فیشے رکھ سکیں چائے ان کے لئے کوئی چارکت سابط ہوتا ہے اور پھر جب آپ چارکت بناتے ہیں تو اس میں اتنے سارے گواہوں کو پڑا کر دیتے ہیں کہ آپ کوئی ایک تاریخ پر ہی آتا ہے تاریخ پر ہی آتا ہے چاہے جتنا لمبا کیس چلتا چلا جائے جتنے دن گے میں رکھنے کا موقع ملے ہوں گے میں رکھنے آج میں صرف عمر کی بات کرنے کے لئے نہیں کھڑا گاؤں گا میں ملے دھیمہ پورے گاؤں میں ہمارے وہ ساتھیوں کی یاد آتی جو کس جن میں اندر بند ہیں ان پر اربان ایکسل یہ جو ہماری سرکار ہے یہ یہ تاریخ پہنے میں بہت مہر ہے کہا یہ اربان ایکسل یعنی جو اگر ادیباسیوں کی بات کریں تو اربان ایکسل ہو جائے جو دلیتوں کی بات کریں تو وہ کمنل ہو جائے جو بھائیٹس کی یہ آباب تھا ہے تو اس پر اور خوصہ احسان دلا دیا یہ جو یہ جو سنسلہ چل پڑھا ہے دیش کے اندر اس کے خلاف کو کھڑا ہونا پڑے گا میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور ہمارے یہ نزوان ہمارے دیش کا اصیت ہے اس کے لئے نہیں کوئی گیڑا بیٹا ہے میں جانتا ہوں یہ دیش کے ایک ہزار دن کمن خانی نے ویسک نہیں کیا ہے ایک سو چھوٹی بڑی کتاب اسے پڑھ لیے کوٹھ لیے دیش کو جاننے کا اوچھو موقع مل رہا ہے ظاہر ہے کہ اندر میں جب لوگ ہوتے ہیں تو انہیں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے وہ دیش کو اور دیش کے لوگوں کی سمجھنے کا موقع نہیں ملتا ہے لیکن یہ جو وقت ملا ہے اس وقت کو اسے دوایا نہیں ہے چند دن کے لئے دیش سے باہر آنے کا موقع ملتا ہے تو اس کی بہن کی شادی میں اس موقع پر بھی اس نے راستے نہیں سو رہا ہے دیش میں نہیں سو رہا ہے یہ تریمہ صحیح نہیں ہے یہ جو احسر ملائے آٹھ زندہ میں اس کو جا زیادہ لوگوں سے ملنا چاہتا ہوں شیئر کرنا چاہتا ہوں تو یہ عمر خالد اور ان کے دوست انہوں نے ایسے بھارت کا سپنا دیکھا تھا یہ دیکھ رہے تھے جس میں ہر سر کو چھت ملے ہر بدل کو رباس ملے ہر پیٹ کو دو وقتی روکی ملے ہر ہاتھ کو کام ملے ہر آجیب کو اصاف ملے ایک ایسے بھارت کا سپنا جو ہمارے کامپیشنز دکھایا ہے وہ نوزوان آج دیش کے سلاموں پیچھے دکے دیے جائیں اور ہمارے جو پیٹیشن آواز کھائیں پارمیمٹ کو پارمیمٹ کو بھائے ان کی ممبرشپ کو رد کر دیا چاہے اور ان کو میٹھے باہر کی حوال دکھا دیتے ہیں یا جو اور ہم اس طرح رہے تھے ان کے خلاف ایڈی کا استعمال کر دیتے ہیں سی بیائی کا استعمال کر دیتے ہیں آپ کے ہاتھ میں جو چاہیں آپ کر دیتے ہیں تو اس طور ساتھ ہی ہوگا ہے اگر ہم اس دیش کو جو آردادی ہم نے حاصل کیتی ہمارے لوگوں نے بہت بڑی قربانیاں دیتا ہیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کمر خالدوں کے دوست بہت بڑی قربانیاں دیتا ہیں نہیں جیو پرسی کو بچانا ہے روح لاکھ کو بچانا ہے دیو کو بچانا ہے تو یہ بہت بھوٹی قربانی ہے ہمارے دیکھ پاسیوں میں آزادی کی لڑاہی کے تارہ کانک سزا بھوک کیے تہیتے شاروں تک جانے قربان کیے ایک لوگ نہیں ہزار لوگ کی لاکھوں لوگ قربان ہو گئے اس آزادی کے اگر آج کالے انگریز ہماری آزادی کو چھتنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں بھی وہی قربانی دینی پڑے گی اس کو بچانے کی آج ستہ میں کون لوگ بچے ہو گئے ہیں آپ پھوٹی ہیں تو سہی دو ہزار دو مہین کا کیا رہتا ہے جن لوگوں نے ماں کماؤں کی بیٹ کو چھیے بچے نکال کے تلواروں پر اٹھائے تھے وہ آج جیل سے باہر کر دیئے ہیں جن لوگوں نے بلکیت وانوں کا ریت کیا تھا ان بچے کو مان گیا تھا وہ آج جیل سے باہر کر دیئے ہیں وہ آواز نہیں اٹھائے ہیں کوئی میدان میں نہیں آرہا ہے کوئی کوئی سوٹ میں رہے ہیں مسئلہ یہ مسئلہ یہاں نہیں کھنے گا اگر ہم خاموش رہیں گے جو اپنے جان دیان تھا یہاں مجھے ہوتے ہیں اکثر ایک کہانی تناکے تھے جن لوگی کے بارے میں کہ وہ آئے وہ تلاش میں تھے یہودیوں کے میں یہودی نہیں تھا میں خاموش رہا وہ آئے مزدور کے تلاش میں میں مزدور نہیں تھا میں خاموش رہا وہ آئے دیموکریس کے تلاش میں میں چونکہ ڈیموکری نہیں تھا میں سادران مانون تھا میں خاموش رہا جب سب ختم ہوگے ہو آئے پھر میرے دیئے کوئی آوال سوال ہوگی کیا ہم اسی وقت اندار کر رہے ہیں کہ جب آوازیں بند ہو جائیں جب جو آوازیں خاموالے روڈ ہوں جیل کے سلافوں کیسے ڈھکے دیئے جائیں جب جناہوں نے اضامہ کے تہن لوگوں کو بٹھوں تک جیل میں ڈفجل دیا جائے ہمارے جی کہا جاتا ہے کہ bail is a rule jail is an exception ایسا لگتا ہے کہ یہ reverse ہو گیا jail is a rule bail is an exception ہمارے جی کہا جاتا ہے decent is the essence of democracy لیکن آپ لگتا ہے کہ decent tribe ہو گیا اگر ہم کھڑے نہیں ہوں گے اگر ہم نہیں تھیں گے تو ہمیں یہ بیشت کا بھوشت بہت خوشت بل لذب لگا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سلسل ہے کہ یہ ہمارے نوزلان نصبی یہ ہمارے لوگ اب ذرا اونچہ اوٹے سنچے ہیں یہ جو ہمارے لوگ آج بند ہیں ان کے سامنے بھی کہہ لیا تھا انہیں بھی ہارڈ ورڈ سے اور جدہ سے انٹرکوئی کے لئے بلائے جارتا ہے higher education لیکن انہوں کا نہیں یہ دیش ہے کس دیش کیلئے کام کرتے ہیں سہرین بہت important چیز ہوتی ہے لوگوں کے لئے ایک اس سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ لوگوں کے لئے کام کرنے کی لوگ جو بریشان ہیں جو مارے لائنز ہیں ان کی آواز بنید ہوگا میں انہیں چاہتا ہوتا اپنی باستان کرتے ہوئے آپ کو آواز کرتا ہوں آپ کو آواز دیتا ہوں کہ اٹھئے اس سے پہلے کے آواز اس سے پہلے کہ ہم آواز اٹھانے کے قادر لگتے ہیں شکریہ نیشنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیشنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لئے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیشنل دستک کو بچانے کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں